پنجاب اسمبلی کا پہلا ورکنگ اجلاس آج دوپہ دو بجے ہوگا اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی کریں گے چار روزہ اجلاس کا شیڈیول بھی جاری رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت معطل باز پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی مراجہ زافر الحق خیال سادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معطلی کا حکم شہباز شریف نے دیا ترجمان ننلیگ مریم اورنگزیر فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تعلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پہ کمنٹ کرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوٹن کہا میرے بیان کو گھما پھر آ کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چھکیں نکلوا دیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے آج آساد رفیق کا شاہ تاج قرونی میں انتخابی مہم کے دوران خیطہ رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیف جسٹس نے ایکسپوز کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشتر کا امیدوار خاجہ احمد حسان ایک سو ہونتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ احمد حسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میں ہنگام آرائی کے باعث گنتی کا عمل تیس منٹ تاعتل کا شکار رہا نومنتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا آزمی سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف پھٹ پڑی سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا راستہ روکر شکایت کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا نکاح اور طلاق کا ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیر افغن کا ووٹ کاسٹ کروایا چیف الیکشن کمیشن اور پنجاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں عزمہ بخاری پی ٹی آئی کے صفوں میں توڑ تھوڑ شروع ہو چکی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے سمی اللہ خان نون لیگی عراقین اسمبلی کی میڈیا سے گفتگو سانہے مارڈل ٹاؤن رانا سناؤلہ کے گرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانہے میں چودہ افراد جان بہاک ہوئے رانا سناؤلہ ماسٹر مائن تھے سابق سیکرٹری داخلہ کی مخالفت کے باوجود آپریشن کا حکم دیا عربوں روپے کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے سافپانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی قیمت میں عربوں روپے کی آدائیگی نیب لاہور نے شہباز شریف کو پانچ اکتوبر کو بلا لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر کی ملاقات تایوناتی پر نیک تمناوں کا اظہار وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کرپشن اور عقربہ پروری کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے نئے پاکستان میں گورنر ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنر پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا زلیند زامنیہ کے ہربنسپورا مظاہرین کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب آپریشن مین کنال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ خفن کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو اعتجاج پر اکسانے والے تین افراد گرفتار مقدمہ درج ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف ہر صورت آپریشن ہوگا کچی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جگیوں اور کام درجے کی رہشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبداللہ علیم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہداے سبزازار شیرہ کورٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراک کڈا کے لیے مختص آرازی پر تامیرات نسمار پچاس کنال چوراسی مرلے آرازی میں سے تیس کنال واگوزار کروالی گئی دو پلازوں کو گرا دیا گیا محکمہ محولیات اینٹی ایس مو کارروائیوں میں سرگرم شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ فیکٹرییاں سیل کر دی گئیں سکترا فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی بیس گاڑیوں کے چالان سیکریٹری محولیات ڈاکٹر زفر اللہ کی ہدایت پر کارروائیاں کی گئیں نیشنل کانسل برائی طب کا بڑا اقدام حکیموں اور جراہوں کے ہڈی جور سمیت معمولی سرجری پر پابندی آئیت کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے وفاقی محتصف کو حکیموں اور جراہوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کانسل برائی طب نے وفاقی محتصف کروبرو ہو کر پابندی کا اعلان کیا اور پاکستانی اردو اور پنجابی فلموں میں ایک طویل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مسود رانہ کو جدا ہوئے ستائیس برس ہو گئے انہوں نے اپنے فنی کریر میں سات سو سے زائد گانے ریکارڈ کروائے جبکہ چند پاکستانی فلموں میں اباغاری بھی کی گلوکار مسود رانہ چار اکتوبر انیس سو پچانوے کو خالق حقیقی سے جا ملے وہ اپنے مخصوص انداز اور آواز کی بدولت آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں